اسلام علیکم ناظرین اگست کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اپنا ایک ازاد وطن دیا چودہ انگستو 1947 کو جب پاکستان ازاد ہوا تو اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک ایسی سرزمین آئی جس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق اسلام کی تعلیمات کے این مطابق سنگی گزار سکتے ہیں لیکن کیا ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ وطن ہے جس کو انتہائی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا جس کو حاصل کرنے کے لیے مرضیر کے مسلمانوں نے اپنی جان مال اولادوں تک کی قربانی دی آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جو اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی اگر آپ ان شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو دنیا آفیہ تھیلی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم اببہ جی واری برسلام ڈیر بیور جی ہمیں ساتھ اببہ جی ہیں اور ہم پوچھیں گے کہ جشن آزادی جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی اور کتنی تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑا اببہ جی جب پاکستان بنا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی بارہ سال اچھا بارہ سال آچمی جماعت میں میں پڑھتا تھا تو زلہ گرداسپور میں رہتے تھے تو وہاں پر جب یہ خبر ملی نا کہ پاکستان آزاد ہو گیا چول آگست انیس سو سنتالیس کو تو اتنی خوشی ہمیں ہوئی بچے ہمارے آس پاس کے اور گھر والے بھی بلکہ سارا سارے کے سارے ہی بہت خوش ہوئے کہ پاکستان بن گیا ہے اور میری آپا تھی تو وہ بڑی تھی اور اس کی سہلیاں مل کے تو انہوں نے جو گھر کی چھت کی چار دواری تھی نا اس میں سراخ رکھے ہوئے ہوتے تھے نا اب آ کے آنے جانے کے لئے تو اس میں دیے جلا جلا کے رکھے وی کی صورت میں وی فاک وکٹری یعنی کہ ہم جیت گیا ہے پاکستان بن گیا ہے تو یہ تو لڑکیوں کی ایکٹیویٹی تھی تو ہم لڑکے جو تھے وہ زندہ پاکستان کا بنایا ہوا ایک لمبی شلداتی میرے پاس تھی تو اس کے اوپر چرہا کے پاکستان زندہ واد پاکستان زندہ واد لڑکے جو تھے نا بچے بڑے چھوٹے مل کے تو یہ انگام آ رہی خوشی کا اظہار دل 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 سے یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پر خود بخود ہارے دل سے ازنی خوشی پھوٹ رہی تھی نا کہ ہمیں شور مچانے اور دورنے بھاگنے اور پاکستان زندہ واد پاکستان زندہ واد نعرے لگاتے پھر میں کہا جائے رہا ہوا ہنگام آ رہا ہی شروع ہو گئی تو بہرحال اگلے دن ہی دوسری خبر آ گئی کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ پاکستان میں نہیں ہے یہ تک انڈیا میں جا گیا کیونکہ یہ ایک معنی ہوئی بات ہے کہ وہ جو منصف انگریز مقرر کیا تھا نا لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے تو وہ اس نے بہی معنی کر کے ان لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ ایسے کرو کہ مسلمانوں کی اکثریت کا کافی بڑا وہ علاقہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا انڈیا میں ملا دو کیونکہ وہ اصل بات یہ تھی کہ وہ گرداسپور کے ذریعے سے ہی کشمیر جا سکتے ہیں انڈیا بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ انڈیا کو کشمیر کا راستہ جو ہے وہ ملے اور قربانی انہوں نے ہم کر دی کہ اکثریت میں ہوتے ہوئے وہاں مسلمان وہاں سے نکلنے کے پر مضبور ہو گئے اور جلد ہی پھر جو ہی یہ اعلان ہوا کہ نہیں یہ تو انڈیا میں آگیا ہے پاکستان میں نہیں آیا تو ایک دم جو سکھ تھے نا شرارتی سکھ اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن جو شرارتی سکھ تھے نا وہ ایک دم جتھے بنا بنا کے اور اپنے اتھیار وغیرہ لے کر چڑھ دوڑے مسلمان مسلمان گاؤں میں جو تھے نا ان کے اوپر اچھا تو ہم تو کیونکہ ہمارا قصبہ بڑا تھا اور سارے مسلمان تھے اکثریت مسلمانوں کے جو ہم اچھے منظم بھی تھے تو اس لئے ہم پہ تو حملہ کرنے کی کسی کی جورت نہیں اس وقت تو لیکن جو جن گاؤں میں تھوڑے تھوڑے مسلمان رہتے تھے ان گاؤں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ ہمارے سہر سے پھر لوگ جو تھے نا جوان ہمارے جو تھے وہ اسلحہ لے کے جاتے تھے اور ان مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے لاتے تھے آپ کے قصبے میں لے آتے تھے ہمارے قصبے میں لے آتے تھے ٹھیک ہے تو جن کے تو کوئی رشتہ دار وغیرہ ہوتے تھے اس ہی ہمارے قصبے میں جو وہ تو ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جو دوسرے جن کی کوئی تعلق نہیں تھا کسی کے ساتھ تو وہ بڑے چھوٹے بچے عورتیں سب جو ہے نا وہ ایک بڑے میدان میں ان کا پھر کیمپ بنا دیا کہ وہ سب وہاں جو ہے نا وہ رہیں گے ویسے ستمبر کا مہینہ تھا غالبان چاہ تو آگست تھے آگست کا آخر تھا تو وہ لیکن بہرحال اتنی گرمی نہیں تھی اور وہ اس میدان کے جو درخت وغیرہ بھی تھے تو درختوں کے نیچے جا بیٹھے ہوں گے یا بہرحال وہ میدان میں ہی رہتے تھے بچارے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہو گئے تو لیکن یہ ہے کہ کھانا تو انہیں جو تھے نا وہ شہر وارے پہنچا دیتے لیکن رہنا انہیں وہیں پڑتا تھا کھلے میدان میں رہنے کھلے میدان میں رہنا تو یہ ہے کہ وہاں سے پھر نکالنے کے لیے مسلمانوں کو تو یہ انتظام کیا گیا کہ جو عورتیں اور بچے جو ہیں ان کو پہلے نکالا جائے تو پاکستان سے جو تھے مسلمان فوجیوں کے ساتھ تھے جو ہیں ملیٹری کے ٹرک اور دوسری بسیں بسیں جو بھی وہاں انتظام کر سکتے تھے لاہور سے وہ بھیجتے تھے کہ وہاں سے نکال کے لاؤ مسلمانوں کو اور یہ تھا کہ یہ انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ پہلے بچے اور عورتیں پہلے نکلیں گے تو میں اپنی آپا کے ساتھ جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ جو ہیں وہ اس کافلے میں جو ہیں وہ آئے تو یہ یعنی کہ پہلے پہلے اقتدائی کافلے تھے جو وہاں سے نکل رہے تھے تو ہوا یہ کہ جو ہی وہ پھر روانگی ہوئی ہے وہاں سے یہ تقریباً میرے خیال میں جارہ بارہ بچ چکے تھے تو خوب اچھا روشن اس وقت دن تھا جب ہم روانہ ہوئے وہاں سے تو جو ہی وہاں سے ہم نکلے ہیں تو جو راستہ تھا نا جانے کا لاہور کی طرف وہ ایک نہر کی پچڑی تھی اس کے اوپر سے جانا تھا تو جب وہ دو تین میل دودھ ہوگی میرے خیال میں قسمے سے تو وہاں تک گئے ہیں ہم اس پچڑی کے اوپر نایر کی چڑے ہیں تو دیکھا کہ سکھوں کی اتنی لمبی قطار اپنے اسطلیہ کے ساتھ کسی کے پاس برچی اور وہ کلھاریاں اور تلواریں اور یہ ساری چیزیں جو ان کے پاس تو سکھ تھیں تو وہ لے لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو لمبی قطار سائیات سائیات درخت وغیرہ کردو اس کے نیچے نیچے وہ نایر کی پٹی کے ساتھ ساتھ لمبی دور تک اندر تو جو ہمارے نایب صوبہ دار اب کہلاتے ہیں پہلے جماندار کہتے تھے وہ جو تھے فوری افسر تو وہ ان کی جیپ میں ہی ہمیں بھی میں میں اور میری آپا کو بٹھا دیا گیا تو انہوں نے جب دیکھا نا ان کو سکھ ایسے وہاں شکار کی لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایدار اب مزاکی سے آدمی تھے یعنی کہ خوش دل سے تھے تو انہوں نے ایسے انگلی سے اشارہ کر کے کہا تو انہوں نے ایسے تیسے بیٹھے ہوئے ہمارے دی تو ہم رکنے تو نہیں چاہا ہم نے ہم تو روانہ سے ہم جا رہے ہیں ایسے جاتے جاتے بات ہوئی لیکن ان بیوکوپوں نے سکھوں نے سمجھ لیا جتھے والوں نے کہ یہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آج آپ حملہ کر اچھا وہ یہ سمجھے تو وہ ہمارے پیچھے دور پڑے لے کے اپنے اچھے دور اب بیوکوپوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم ٹرکوں کو یا یہ گاڑیوں کو کیسے دور دور کے پکڑ لیں گے لے کے بارال وہ ہمارے پاس پیچھے پیچھے دور رہے آ رہے ہیں کچھ فاصلہ آگے گئے ہوں گے تو نہر کی دوسری طرف سے ایک چھوٹا سا پل تھا اس کے اوپر تو اس پہ نہر کی دوسری طرف بہت سارے ایسے جتھے والے اپنے اصلے کے ساتھ وہاں جمع ہوئے ہوئے تھے تو ان انہوں نے جو ہے وہ جب فوجیوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے سے دوڑے آ رہے ہیں اور یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہوگا پھر تو اس نے ہمیں روک لیا اور اور ہم سب کو کہا کہ اتر کے لیٹ جائیں وہاں وہ پٹری کے اوپر لیٹ جاؤ کوئی کھڑا یا بیٹھا نہ رہے اور انہوں نے پھر وہ پیچھے سے جو دوڑے آ رہے تھے انہوں پہ بھی فائر مارے اور برین کن تھی ان کے پاس وہ لائٹ ماشین کن تھی اور ادھر پارواروں کے اوپر بھی مارے اور پل کے اوپر پھر دوڑ نہیں تھا جب گولیاں پڑیں کوئی زخمیں کوئی مرے جو بھی ہوا تو بہرحال اس طرح سے ان کو بھگا ہو گا پھر ہم دوبارہ روانہ ہو گئے تو وہاں سے کچھ دور لاہور کی طرف آتے ہیں اور امرصر سے اوکیانہ امرصر تو وہاں پر سامنے سے تھانے دار کی جیپ جو تھی وہ اس میں بیٹھا تھا ایک جو اس کے سپاہی تھے تو وہ سامنے سے آ رہے تھے ہم مدر کو جا رہے تھے تو اس نے اسلام دعا کیا اور ہمیں راستہ دیا ہم گودر گیا جب ہم آگے ہوئے یہ تشویش پیدا ہوئی سامنے سے کہ یہ آگے جا کے جب دیکھے گا کہ اس طرح وہاں پر یہ بھاربہ ہوا ہے وہ شکایت بھی کریں گے جن کے زخمی ہوئے ہیں یا مرے ہیں اس طرح ہمیں مارا گیا تو ہمیں یہ در ہوا کہ یہ سیکھ وائرلیس وغیرہ کہ مون کے پاس تو کچھ میں کچھ ہوتا ہی ہے تو وہ سرحد پہ کہیں جو چوکی ہے ہندرستان کی اپنے سپاہین انڈین ان کو ان کو اطلاع نہ دے دیں کہ یہ لوگ اس طرح یہاں کاروائی کر کے آئے ہیں تو ان کو روک رو تو یہ خوف ہم میں پیدا ہو گیا لیکن بہرحال ہم چلتے آ رہے تھے اور کرنا بھی کیا تھا تو آتے آتے ایک تو میانک جو انظر دیکھا وہ امرسر سے باہر باہر جو بڑا بڑی سرک تھی شہر کے اندر تو نہیں جانا تھا وہیں سے ہو کر ہم نے گلدر ہی جانا تھا امرسر کے پاس سے ایک ڈھیر جو ہےنا وہ قرآن شریفوں کا لگا ہوا اور اس میں آگ شد کر رہی تھی تو سب کو دیکھیں بڑا اپسوچ وقت دیکھوں قرآن شریفوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تو بہرحال اپسوچ کرتے ہم چلتے رہے آخر جب وہ اس جو چوکی تھی جہاں پر بہت سارے اندین جو سپاہی وہاں پر پہنچ تھی تو وہ چھے وہاں پر روکا گیا میرا کافلا اور وہاں روک کے جو پھر جو سپاہی موسیقی